موسیقی خوش آمدید آپ سب کو ہماری طرف سے اور پروگرام آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں سلام دیکھیں آج سولہ جون سن دوہزار بائیس ہے جمعیرات کا دن ہے اور امید کریں گے کہ آج کی صبح بھی آپ بخیریت سے ہی گزاریں گے اور پورا دن بخیریت آپ کا رہے اور صبح صبح جب آتے ہیں تو کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ کو نہ صرف جمع کشمیر سے تازہ ترین حال و احوال سے باخبر کروا جائے بلکہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر کیا کچھ سیاسی حل چل ہو رہی ہے اس پر بھی تھوڑی سی نظر رہتی ہے ہماری اور آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دس بجے تک دیکھتے رہیے گا فیس بک، ٹویٹر، انسیگرام پر بھی آپ کو ہمارے ساتھ جائن کر سکتے ہیں اور ہماری آپشن لیپسائی www.zlustaniel.in پر بھی لاغن، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہر پل آپ خبروں سے باخبر رہ سکتے ہیں ٹائپ فارمیٹ کے مطابق آج بھی پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس ساتھ سے پہلے ماضی کو یاد کریں گے ہسٹری آب دے دے آپ کو بتائیں گے ہسٹری آب دے دے سے اس کے بعد دیکھیں کر کے کچھ خبریں آپ کو بتائیں گے کیونکہ آج بھی سیاسی اعتبار سے دن بڑا امپورٹنٹ ہے کچھ حل چل ہو رہی ہے کیا کچھ وہ حل چل ہے کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت نورت اور ساؤت کے اندر اس پر بھی ہماری نظر رہی گے آپ کو اپڈیٹ کریں گے لیکن سب سے پہلے پہلے پڑاؤ پر آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ہسٹری آب دے دے میں کیا کچھ آج تازہ ترین خبر ہے خوش آمدید گوڈ مارننگ بہت بہت سواگت آپ سبھی کا سلام جے کے میں شروعات کرتے ہیں آج کے دن سے یعنی آج سولوہ دن ہے چھٹے بہینے کا سال دوہزار بائیس کا اور تاریخ میں آج کا دن کیا کچھ کہتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں ہسٹری آب دے دے کیا ہے آج کا دن جب جہانگیر کے وقت میں گروہ ارجن دیو کو سولان سو چھے میں لاہور پاکستان میں تشدد کر کے پھانسی دے دی گئی آج کا جون کے حساب سے دیکھیں گے انگریزی کیلنڈر کو اٹھائیں گے تو سولہ جون کی تاریخ آتی ہے اسی طریقے سے پڑوسی ملک نیپال نے دوہزار چھے کے اندر ماؤنواز عبوری حکومت میں شامل ہونے پر اتفاق کیا ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی آج کے دن آج سٹھی سولہ مرس قبل نیپال کے اندر اس کے علاوہ مشہور شائر وسیم برینوی کو دوہزار آٹھ میں پہلا فیراغ گورخپوری ایوارڈ دیا گیا یہ آج کی بڑی خبر ہسٹری آف در ڈیم اس کے علاوہ دوہزار آٹھ میں آج ہی کے دن کیلیفورنیا امریکہ کے اندر ہم جنس پرس جوڑوں کو شادی کا لائسنس آج کے دن دیا گیا شروعات اس کی سولہ جون دوہزار آٹھ سے ہوئی آج سے ٹھیک چودہ مرس قبل انیس سو تین میں فورڈ موٹر کمپنی کی بنیاد رکھی گئی جس نے ہندوستان کے باہر اور ہندوستان کے اندر بھی اس کے بعد گاڑیاں بنانے کا اور انڈسٹری کو آسمان تک لے جانے کا کام کیا سترہ سو انیاسی میں سپین نے برطانیہ کے خلاف جنگ کا آگاز کیا سولہ جون سترہ سو انیاسی کو پہلی گولی چلی اور دونوں آم نے سامنے آئے سال دوہزار بارہ میں آج سے ٹھیک دس پر قبل چین نے خلائی جہاز شیزو نو لانچ کیا یعنی ٹیکنالوجی کی دنیا میں اور ڈیفنس کی دنیا میں ایک قدم اور چین آگے بڑھا دوہزار بارہ میں اور خلائی جہاز شیزو نائن کو لانچ کیا گیا دوہزار بارہ میں سونہ جون کی تاریخ تھی اس کے علاوہ انیس سو تین میں مشروب ساز کمپنی پیپسی کا جو آج کے دن لوگو ہے وہ بنایا گیا اور پیپسی کا قیام عمل میں لائے گیا شروعات انیس سو تین میں ہوئی اور اس کمپنی کو بنے ہوئے ایک سو انیس برس مکمل ہو گئے مشکل دور سے گزرنے کے باوجود بھی سو کے پار یاکڑا پہنچا ہے ہسٹیو آف در ڈری میں یہ اہم معلومات تھی اور جہاں تک بات اب خبروں کی ہے تو مزید آگے بڑھیں گے اور شروعات اب فارمیٹ کے حساب سے خبروں سے کریں گے آگے بڑھیں گے اور بات مرکز کے زیر انتظام جمہو کشمیر کے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی ایک طرف سے اور دوسری طرف سے انکم ٹیکش دپارٹمنٹ مختلف علاقوں کے در چھاپا ماری کر رہا تھا اور کل پورے دن ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ دیا لیکن اس وقت نورت کشمیر سے خبر سامنے آ رہی ہے جس کے ہم شروعات آج کی خبر کی کر رہے ہیں کہ جو مکسین میں انائے کی کاروائیاں اور لگاتار جاری ہے اور آج نورت کشمیر کے کچھ علاقوں کے اندر اس وقت چرر فنڈنگ معاملے کو لے کر تحقیقات کو اور آگے بڑھایا گیا ہے بارہ ملہ کے کئی علاقوں کے اندر اس وقت قومی تحقیقاتی ایجنسی کے افسر بشمول سی آر پی افر جمہ کشمیر پولیس کی کاروائی اس وقت جاری ہے اور مانا جارہ کہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ حوالہ ٹریڈ کو لے کر کچھ معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی اور آج بھی کچھ علاقوں کے اندر اس کاروائی جاری رکھا گیا ہے اور آج بھی نورت کشمیر کے کئی علاقوں کے اندر اس وقت جو ہے وہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے چھاپا مار کاروائی جاری ہے اس سے پر مزید گفتگو کریں گے ہم گراؤنڈ زیرو پر چلنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ارشاد جوائن کر چکے ہیں بارہ ملہ سے ارشاد اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ صورتحال ہے چلیے تھوڑے دیر میں ہم آپ کو لیے چلیں گے بارہ ملہ کیونکہ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے بارہ ملہ کے کئی علاقوں کے اندر اس وقت چھاپا مار کاروائی شروع کی ہے اور صبح سے ہی چھاپا مار کاروائی جو ہے وہ جاری ہے جو دوران کئی لوگوں سے پوشتاش بھی کی جاری ہے تیرر فنڈنگ معاملے میں خان پورا سنگین بارہ ملہ کا علاقہ ہے جہاں پر یہ کاروائی جو ہے وہ ہو رہے ہیں ارشاد اس وقت جوائن کر چکے ہیں ارشاد اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ نازہ خبر ہے بلکل گوار شاہ اگرچہ ہم شمالی کشمیت کے ذلہ بارہ ملہ کے سنگری علاقے کی بات کریں کیونکہ ابھی تھوڑی در پہلے جو ہے یہاں پہ این آئی کے طرف سے جو چھاپا مار کاروائی یہ لگاتار جاری ہے کیونکہ یہاں پہ کل بھی جو ہے چھاپا مار کاروائی کے وی اول ڈاؤن کے علاقے میں چاہے ہم تھانپورا کے علاقے انٹریٹیوات ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ دو دیگر مقامات ہیں جو کہ آج سبح سویری لائٹ آنے کے بعد یہاں پہ این آئی کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہے یعنی کے نیشنل انویسٹیگیشن ٹیم انہوں نے شویب آمد چور طور پر جو ہے اس کے گھر کے گھر میں چھاپا مار کاروائی کے دوران یہ سنگری کا رہنے والا ہے حالانکہ یہ بتایا جاتا ہے یہ جماعت اسلامی کا کارپن رہ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آج کل یہ شاپ کیپر ہے اور یہ بتایا جاتا ہے یہ ٹریڈ الو سی اوڈی جو وہاں پہ کاروائی ہوتا تھا چاہے ہم ٹیرر فنڈنگ کی بات کریں یا ڈراغس کی بات کریں یا سٹون پیلڈنگ یا دیگر جو معاملات ہیں اس میں کچھ لوگ جو ہے یہاں پہ پائے گئے اتھلال جو ہے نائی کی طرف سے جو ہے چھاپا مار کاروائی یہ لگاتار جاری ہے اس میں جمہ کشمیر پلیس ایس او جی سی آر پی ایس ای نائی کے جو اعلی ادھکاری ہیں یہ اس وقت جو ہے چارج کر رہے ہیں کتنا سمیہ لگے گا کتنا ٹائم لگے گا حالانکہ اس کے بعد جو ہے پورا کھلا سا ارشاد یہ بتائیے گا کیا صرف ایک جگہ پر ہو رہی ہے یا کئی جگہوں پر یہ چھاپا ماری ہو رہی ہے جی گوار جی مختلف علاقوں میں جو ہے اس وقت کاروائیاں چل رہے ہیں چاہے ہم خانپورا کی بات کریں یا اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مقامات ہیں چاہے ہم سنگری کی بات کریں کیونکہ ابھی تھوڑی در پہلے یہ کاروائی جو ہے عمل میں لائے گئی تلال جو ہے یہ سودر کے مطابق تو یہی کہا جاتا ہے پاسی ظلوم میں بھی یہ کاروائی جو ہے بہت شکریہ جی رشاد ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لئے خبر نورت کشمیر سے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کی کاروائی جاری ہے انتظار رہے گا جو ہم آپ کو تھوڑی گرمیں ضرور بتائیں بات ذرا جمہو کشمیر کی کرتے ہیں حد بندی کی رپورٹ سامنے آ چکی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزارت قانون کی طرف سے نوٹفیکیشن جاری کیا گیا اور اب سب کی نظریں پارلمنٹ کے اندر ہیں جہاں پر اسے ایک رسمی طور پر ٹیبل کیا جائے گا لیکن الیکشن کمشن کی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہے چناف سے قبل جو تیاریاں الیکشن کمشن کی ہونی چاہیے تھی ان تیاریوں میں مزید وسط لائی جا رہی ہے اور الیکشن کمشن نے بازابتہ طور پر اب یہ فیصلہ لیا ہے کہ الیکشن رولز کی یعنی ہلکہ بندی کے بعد انتخابی فرستوں پر نظرستانی کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور بازابتہ طور پر اس سلسلے میں نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمشن کی طرف سے یعنی چناف سے قبل جو تیاریاں ہوتی ہیں ان تیاریوں کو حتمی شکل دی جاری ہے نئی ہلکہ بندیوں کے بعد انتخابی فرستوں پر نظرستانی کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے الیکشن کمشن نے اکتیس اگست تک مسودہ تیار کرنے کا وقت مقرر کر دیا ہے یعنی اگر کسی کا نام ابھی تک اس میں فرستوں میں نہیں تھا وہ ان فرستوں میں نام ڈال سکتا ہے کسی نے تبدیل کرنا ہے یعنی جتنا بھی ترمیم تبدیلیاں آپ نے کرنی ہے اس سلسلے میں الیکشن کمشن نے کٹ آؤٹ ڈیٹ کا ایناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دیا الیکشن کمشن نے حد بندی کے موقع کے بعد جمہو کشمیر میں انتخابی فرستوں پر نظرستانی کا کام شروع کر دیا ہے اور ذراعہ کے مطابق اکتیس اگست تک مسودہ فرستیں تیار کر لی جائیں گی چیف الیکشن کمشنر نے بازابتہ طور پر جمہو کشمیر کے جتنے بھی الیکشن کے ساتھ ذمہ دار وابستہ ہے الیکٹرول آفیسرز ہیں انہیں یہ ہدایت دے دی ہے کہ سبھی اسمبلی ہلکوں کی نقشے کو پہلے تیار کیا گیا اور ان نقشوں کے اندر جو علاقے جات آتے ہیں ان کی بھی فرستیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ تیار رکھی جائیں تاکہ عوام کو پتہ لگے کہ نئی حد بندی کے بعد ان کا ہلکہ انتخاب کون سا ہے اور کہاں پر انہیں وہ ڈالا ہوگا اس کی بھی باخبری جو ہے وہ انہیں ہو اس سلسلے میں جو ابھی تازہ ترین خبر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ساپ کر دیا گیا ہے کہ اکتیس اگست تک ڈرافٹ ورلز جو ہے وہ تیار ہونے چاہیے فائنل کال جمہو کشمیر کے اندر چراو کب کرنے ہیں یہ چیف الیکشن کمیشن نے کہ ساپ کر دیا کہ حالات کو دیکھنے کے بعد اس کا فیصلہ لیا جائے گا لیکن کوئی امکان یہ ہے جس طرح سے صورتحال بن کر آ رہی ہے اکٹوبر سے دیسمبر کے بیچ میں چناو کا بیگل جو ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر بج سکتا ہے جمہو کشمیر کے اندر اس وقت نبے اسمبلی سیٹوں پر انتخاب ہونا ہے اور یہ نبے اسمبلی سیٹیں جو ان میں سنتالیس کونشنسیان جو ہے وہ صبح کشمیر کی رہیں گی اور پوٹی تھری کے آس پاس جمہو کی چلی جائیں گی اور دو نومینیٹڈ وومن ایم ایل ایز بھی بنیں گی اس میں اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو الیکشن کمشن نے جہاں ڈراف پرولز کو پرپیر کرنے کے لیے اکتیس آگست کی تاریخ کو مقرر کیا ہے وہیں پر سبھی الیکٹرول آفیسر سے کہہ دیا گیا ہے کہ دیگر لوازمات کو بھی جلد جلد جو ہے وہ پورا کیا جائے جمہو کشمیر سن دوہزار اٹھارہ کے بعد عوامی منتخبہ حکومت یہاں پر نہیں ہے یعنی جمہو کشمیر کے اندر لاسٹ حکومت جو تھی وہ بائیس نومبر دوہزار اٹھارہ کو تھی اور اس کے بعد لگاتار یہاں پر حکومت نہیں ہے بی جے پی کی طرف سے سپورٹ بڈراؤ کیا گیا تھا محببہ لیٹ پی ڈی پی گارمنٹ کو جون کا مہینہ تھا یہ انیس جون دوہزار اٹھارہ کو اس کے بعد محببہ مفتی نے ریزائن کیا تھا گورنر ستیپال ملک نے اسمبلی کو ڈیزول کیا تھا نومبر بائیس دوہزار اٹھارہ کو اور اس طریقے سے دوہزار اٹھارہ نومبر سے لے کر اب تک جو ہے وہ لگاتار یہ ہے کہ ہمارے پاس عوامی منتخبہ حکومت نہیں ہے اور عوامی منتخبہ حکومت نہ ہونے کی بنا پر جہاں عوام کو گونا گو مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے وہیں پر اب یہ اثار دکھ رہے ہیں جس طریقے سے الیکشن کمیشن بیک تو بیک اپنی تیاری میں جھڑ چکا ہے اس سے صاف لگ رہا ہے کہ اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے مارچ تک چناؤ کا کہیں نہ کہیں بگل جو ہے وہ بج سکتا ہے اور ساتھ ساتھ بوت لیول آفیسرز کو بھی پراپر ٹریننگ دی جائے اس سلسلے میں جولائی پانچ کے بعد یہ سلسلہ بھی آگے بڑے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے الیکشن رولز تیار ہو رہے ہیں دوسری طرف سے بوت لیول آفیسرزز کی تیاری کی بھی جو ہے وہ جانچ ہو رہی ہے ویریفیکیشن جو ہوگا پولنگ بوتز کا وہ جولائی پچیس تک کیا جائے گا ڈرافٹ رول جو پرپیر کیا جائے گا وہ اکتیس تک ہوگا وہ میں نے آپ کو پہلی بتا دیا تھا اور اس طریقے سے الیکشن رولز تیار ہونے کے بعد پاسر جو ہوگا وہ ون ٹو ون میٹنگز کا ہوگا یعنی الیکشن کمشن پولیٹیکل پارٹی سے میٹنگ کرے گا سٹیٹ ایڈنسٹریشن سے میٹنگ کرے گا اور انہیں میٹنگز کے بعد ہی حتمی تاریخوں کا اعلان جو ہے وہ چناؤ کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے تو فرحال خبر یہ کہ نظرسانی ہو رہی ہے جو نئے حدبندی کے بعد جو نئی فرستے تیار ہو رہی ہے ووٹر لیسٹس کی اس پر نظرسانی کا آگاز ہو گیا ہے الیکشن کمشن نے اکتیس اگست تک مسوضہ تیار کرنے کا حکم دے دیا ہے یعنی اب آپ کیا کریں گے جی آپ اپنے نام کو درج کروائیں گے الیکچرل رول کے اندر وہ ڈالے نہ ڈالے وہ سیکنڈ بھی کوچھ نہیں لیکن الیکچرل رول کے اندر آپ کا نام ہونا بہت جوڑا ضروری ہے اور جمہوریت کا یہ خوبصورت حصہ جو ہے ووٹ ڈالنے کا اس میں آپ نے آگے آکے پھر آنا ہوگا لیکن پھلا پہلے پڑھاؤ پر آپ نے یہ تائی کرنا ہوگا کہ آپ اٹھارہ سال سے اوپر ہیں تو کیا آپ کا ووٹ درج ہوا ہے نہیں ہوا ہے کس حل کے انتخاب میں وہ ساری جانکاری اب آپ آن لائن بھی لے سکتے ہیں اور اس لئے میں واضح تو طور پر کمشن نے تیاریوں کا آگاز بھی کر دیا ہے جی آسے چلی ایک طرف کی بات ہے کون ووٹ ڈالے گا کون نہیں اس کے لئے باقاعدہ آپ فرس سے بھی تیار کی جائیں گی حتمی شکل دی جائیں گی لیکن ساتھ ہی ساتھ بات جمہ کشمیر کے ہو رہی ہے تو امنات یادرہ کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے چلیں ہر گزرتے دن کے ساتھ تیاریاں اور ملاقاتوں کا سلسلہ اور انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگز کا دور چل رہا ہے دلی سے جمہ کشمیر تک انتظامیاں مسلسل رابطے میں ہیں اور سیکیورٹی ایجنسیاں یا سیول ادارے اس وقت کام کاج میں مصروف ہیں ساتھ ساتھ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں ادھر دلی کے اندر ایک اور اہم اجلاس منقض ہوا ہے جس میں وزارت داخلہ کے سینئر افسران کی جانب سے یادرہ کے لیے جتیوی تیاریاں ابھی تک پندرہ سولہ جون تک ہوئی ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے اور وزارت داخلہ کے سینئر افسران کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کے مشیر عجید ڈوبال بھی اس میٹنگ کا حصہ رہے جنہوں نے تفصیلی جائزہ کیونکہ سلامتی صورتحال سب سے زیادہ اور اہمیت کا حامل ہے اور مزید تفصیلات جو اس میٹنگ کے حوالے سے ملی ہیں کہ ستر فیصد کے آس پاس وزارت داخلہ کی اس میٹنگ کے بعد جو ڈیٹیل سامنے آئی کہ ستر فیصد کے آس پاس جو اضافی کمپنیاں ہیں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی وہ اس وقت وادی کشمیر کے اندر تینات کی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی پتا چلا ہے کہ جہاں پر یاترہ چکے تینتالیس دن کی ہوگی ایک لمبا سفر ہونا ہے اور دو سے اڑھائی برسوں کے بعد یہ ہوگا پہلے کوویڈ اور بیچ میں کچھ ایسے سرکار کے فیصلے جس کے وجہ سے نہیں ہو سکی لیکن ان سب کے بیچ میں تمام خطرات اور خدشات کو لاحق دیکھتے ہوئے سرکار کی طرف سے مقامی سطح پر جمہو کشمیر پولیس سی آر پی ایف اور باقی ایجنسیوں کی کیسے آج کے وقت میں خدمات لی جانی ہے اس پر تفصیلی تبادلہ خیال متعلقین کی جانب سے کیا گیا ہے اور جمہو کشمیر انتظامیہ سے مسلسل بریفنگ لینے کے بعد دلی کے اندر چیزیں جمہو کشمیر کو لے کر دلی کے اندر اہم ترین اجلاس ہوا ہے اور تقریباً چالیس منٹ تک یہ اجلاس رہا ہے جس نے صرف امانات یاترہ کی سیکیورٹی کو لے کر ریویو کیا گیا جس میں قومی سلامتی کے مشہیر عجیب دوبال بھی موجود رہے اور مرکزی وزارت داخلہ کے آلاف سرون نے انہیں بریف کیا کہ کس طریقے کے ایرنجمنٹ جمع کیے جا رہے ہیں اضافی دستوں کا آنا لگاتار جاری ہے اور اب تک جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ تین سو پچاس ایڈیشنل کمپنیاں جو ہے پرامیٹری فورسز کی وہ جمہو کشمیر کے لیے روانہ کر دی گئی ہیں اور ان میں اکثر بیشتر کمپنیاں جو ہے انہیں ستر تیسری کمپنیاں جو ہے وہ لگیں گی کشمیر پروینس میں باقی ماندہ تیس پہ تیس تیسری سجی جو ہے وہ جمہو صوبے کے اندر رکھی جائیں گی تاکہ ہنڈرڈ پرسن سیکیورٹی کا کور جو ہے وہ دیا جائے اب اضافی دستیں سی آر پی آف آئی ٹی بی پی بی ایس اکی تو آئی آئی ہیں لیکن آرمی کی خدمات کو بھی استعمال کرنے کی بات جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے اس کے ساتھ کل اس بات پر بھی تبالے خیال کیا گیا کہ جو ستر یہ جو ستر پیسدی کمپنیاں دیپلائی کی جائیں گی گاٹی کے اندر تو یہ کن حساس علاقوں کے اندر لگائی جائیں گی جہاں سے صرف یاترہ کو چلنا ہے تاکہ یاترہ جو وہ پوری طرح سے کامیاب ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ جمہو ساما کٹھوا یہ جو تین عزلہ ہے یہاں پر تقریباً سات سے آٹھ ایسے مقامات چنے گئے ہیں جہاں پر انٹی ڈرون سسٹم کو نصب کیا جائے گا اور ڈرون کے ذریعے سے بھی یعنی ڈرون کے ذریعے سے بھی نظر رکھنے کی کوشش کی جائے گی انٹرنیشنل بارٹر کے کافی نزدیک ہے اور گزشتر جنہوں ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرنیشنل بارٹر سے کس طریقے سے ہتھیاروں کو استفار لانے کی کوشش کی جاری ہے اور اس وقت کوئی اس طریقے کا انسیجنٹ نہ ہو اس پر گہری نظر رکھی جائے گی اور سڑک سے لے کر گفہ تک یعنی امرنات یاترہ کی ہر ایک گاڑی کو جہاں نظر رکھی جائے گی ہوا سے بھی زمین سے بھی وہیں پر کوشش یہی انتظامیاں کی طرف سے کی جائے گی کہ یاترہ کے دوران کسی قسم کیا کوئی بھی ارچن پیدا نہ ہو انٹرنیشنل بارٹر ایجنسیز تو یہ خط چاہتا کہ سٹک بوم کا استعمال ملٹن شاہد کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس بار جمہو سے ہی موٹر گیٹ کے اندر بعض دابطہ طور پر سیکیورٹی کور کے اندر گاڑیوں کو جانے کی اجازت ہوگی ایڈوانس میں کسی نے سٹرینگر اور پھر بیس کم جانے کی اجازت نہیں ہوگی وہی گاڑیاں جائیں گی جو پروپر سیکیورٹی کور میں آئیں گی چھوٹا سا بریک ہوگا جی آپ پر بریکیاں اس پار آئیں گے تو آپ کو ایک اور اہم خبر سے باقبر کریں گے کیونکہ داخلہ وزیر دفاع کا دورہ جمہو کشمیر آج شروع ہو رہا ہے اور اس وقت باراملہ کے اندر کیا کچھ سرگرمی ہے کیونکہ پہلا پڑا ان کا سٹرینگر کے بعد سیدھے باراملہ ہوگا آپ کو اس خبر سے باقبر ضرور کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضر اختلاف کے اجلاس کے اندر کیوں اتفاق نہیں بن پایا اور جب صدر ہند کے انتخابات کی بات ہوگی تو آپ کو بتائیں گے کہ پہلے دن کتنے لوگوں نے اپنے کاغذائیت نامزدگی داخل کی ہیں بتائیں گے آپ کو بیک ٹی بک یہ دونوں بڑے خبریں لیکن ایک چھوٹا سبریک ہوگا بریک کے بعد امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے